مووی کے سٹارٹ میں ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ ایک پولیس ٹیشن جاتا ہے وہاں جا کر وہ آفیسر کو اپنی بیٹی کی پکچرز دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ چھے ہفتے پہلے اپنے فرینڈز کے ساتھ نکٹی تھی جن میں اس کا بوائی فرینڈ بھی تھا اور اس نے مجھ سے آخری دفعہ رابطہ آپ کے ایریے سے کیا ہے وہ پولیس آفیسر اس کی بیٹی کو برا بھلا کہتا ہے کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہوگی پھر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے جس پر وہ پولیس آفیسر ریپورٹ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے اور اسے پیپر تھما دیتا ہے اس کے بعد وہ قریبی ایک ہوتل میں جاتا ہے اور وہاں سے پوچھ گچھ کرتا ہے لیکن اس ہوتل کے آنر اسے کچھ نہیں بتاتی پھر وہ ایک بار جاتا ہے جہاں سے اسے کچھ پتا نہیں چلتا لیکن وہاں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو اسے صرف اتنا کہتا ہے کہ اب تمہاری بیٹی نہیں ملے گی لیکن وہ پھر بھی پکچر دکھا کر پوچھتا ہے وہ مسلسل یہی کہتا ہے کہ وہ نہیں ملے گی اس پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر چھ ہفتے پہلے ایک گاڑی ورجینیا کی طرف جاتی ہوئی دکھائی جاتی ہے جس میں کچھ دوست ہوتے ہیں اچانک ان کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے اور جینیفور جو کہ اس آدمی کی بیٹی ہوتی ہے اتر کر ٹائر چینج کرتی ہے اور وہ لوگ آگے بر جاتے ہیں وہ لوگ ایک ہوتیل میں جاتے ہیں یہ وہی ہوتیل ہوتا ہے جہاں سے اس کی باپ نے پوچھ کچھ کی ہوتی ہے وہ لوگ رومز رینٹ پڑھ لیتے ہیں جب جینیفور اس عورت کے پاس جاتی ہے تو وہ جینیفور کو محتاط رہنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد شام میں وہ لوگ بار چلے جاتے ہیں جب وہ بار سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گاڑی پر کوئی لڑکا کھڑا ہوتا ہے جس سے ایڈم بہت ہی روڈلی بات کرتا ہے اور اسے بھاگنے کا کہتا ہے اور وہ اسے بوتل بھی کھینچ کر مار دیتا ہے وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ لوگ بھی گھر چلے جاتے ہیں رات میں جینیفور اپنے باپ کو کال کرتی ہے اور اسے باتیں کرتی ہے صبح جب جینیفور واک کے لیے جاتی ہے تو واک سے واپسی پر اسے ایک جگہ ایک عورت منفرد سے بریس لیٹ لیے دکھتی ہے وہ اسے ان کے بارے میں پوچھتی ہے پھر اسے وہیں ایک بچی کھڑی دکھتی ہے جس سے جینیفور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جینیفور سے بات نہیں کرتی پھر جینیفور اس عورت سے بریس لیٹ خریدتی ہے اور اسے پیسے دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے وہ عورت جینیفور کو بہت ہی عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے واک کے بعد وہ سب تیار ہو جاتے ہیں اور جنگل میں ایڈوینچر کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں جھرنے پہاڑ اور بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جب انہیں جنگل میں کافی دیر ہو جاتی ہے تو جینیفور کا بائی فرنڈ ٹیلیس سب کو گھر چلنے کا کہتا ہے اور وہ جیسے ہی واپسی کی راستے کی طرف پڑھتے ہیں تو انہیں اپنی طرف ایک لکڑی کا بڑا سا پیس آتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ سب بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے وہ سب تقریبا گر جاتے ہیں کیونکہ وہ لکڑی کا بیس بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی در بعد جب ان سب کو ہوش آتا ہے تو ایڈم اور فلی بھی زندہ ہوتے ہیں دوسری طرف ٹیلیس اور جینیفور بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ لوگ لویس کے پاس جاتے ہیں جہاں پر لویس اور اس کا ایک دوست ہوتا ہے لیکن دوسرا دوست درک کی ٹینی میں دب کر بلکل مر چکا ہوتا ہے اور ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے پھر فلی ٹیریس کے ہاتھ پر پٹی کرتی ہے اور وہ لوگ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں وہ لوگ گھر واپسی کا راستہ ٹھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں ملتا اور رات ہو جاتی ہے اور بارش بھی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے وہ وہیں گنگل میں ٹینٹ لگا کر سب سکون سے سو جاتے ہیں وہ لوگ تھوڑے درے ہوئے ہوتے ہیں رات میں اچانک جینیفور کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ٹینٹ کے باہر کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے پھر صبح ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو فلی مسنگ ہوتی ہے وہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں جیسے ہی ایڈم آگے بڑھتا ہے اس کا پیر ایک تختی سے ٹکڑا جاتا ہے وہ ایک قبر کی تختی ہوتی ہے جس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک قبرستان میں سو رہے تھے پھر اس کے بعد وہ سب فلی کو ڈھونڈتے ہیں اور اپنے فون چیک کرتے ہیں ان سبی کے فون غائب ہوتے ہیں جس پر ایڈم پریشان ہو جاتا ہے اور فلی کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے وہ سب اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب بھی جینیفور کو وہ چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب ایڈم آتا ہے تو ایڈم اسے اس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ ایڈم کو سب بتا دیتی ہے اسے پکڑنے کے لیے اور اچانک زمین پر گر پڑتا ہے اور جینیفور اسے جانے کا اشارہ کر دیتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے ایڈم اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اپنا پاؤں ایک زنجیر سے بندہ محسوس ہوتا ہے جو کہ کچھنے لگتی ہے اور وہ ایک گڑے میں چلا جاتا ہے اس کے دوست پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایڈم کے واپس آنے کی کوئی امید نہ ملنے پر وہ لوگ وہاں سے موف کر جاتے ہیں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں جنگل میں ایک گھر دکھائی دیتا ہے وہ وہاں اندر جاتے ہیں وہاں بہت سے بیگز شوز اور یہاں تک کے موبائل فونز اور گلاسز بھی دکھائی دیتے ہیں انہیں کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ سب چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنگلی لباس میں دو آدمی ایڈم کو ڈنڈے پلٹ کائے لے جا رہے ہیں ٹیرس ان کے پاس پہا جاتا ہے اور انہیں ایڈم کو چھوڑنے کا کہتا ہے وہ ایڈم کو نیچے پٹک دیتے ہیں اتنے میں جینیفر اور لویس بھی وہاں آ جاتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم صرف اس ایڈم کو لے کر جائیں گے لیکن وہ اس سے بحث کرنے لگتے ہیں بحث چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایڈم اٹھتا ہے اور ان میں سے ایک کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے گرا دیتا ہے اور اس کے سری سر پر ہوب مارتا ہے حتیٰ کہ اس کا سر کچل جاتا ہے اس کے دوست اسے پکڑ لیتے ہیں اتنے میں وہاں فلی آ جاتی ہے اور وہ سب بتاتی ہے کہ میں تو سوسو کرنے گئی تھی تم لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے جس کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈا لیکن تم وہاں نہیں تھے پھر جینیفر کہتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اسے ہم نے بلا وجہ مارا ہے جس پر سب اس پر غصہ کرتے ہیں کہ یہ حیوان ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے لیکن ٹیلیس ان دونوں کی لڑائی رکوا دیتا ہے جینیفر ابھی بھی اداس ہوتی ہے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن جینیفر راستے میں بھی یہی بات کرتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس پر فلی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف حیوان ہیں اور کچھ نہیں اور وہ لوگ آگے چلتے ہیں اچانک درق میں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور جینیفر کے پیچھے سے لویس کو لے جاتا ہے جینیفر کو جیسے ہی محسوس ہوتا ہے وہ گھوم کر دیکھتی ہے اور لویس کو ڈھونڈنے لگتی ہے انہیں آس پاس وہی جنگلی کپڑوں والے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور ایڈم وہاں سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے فلی اس کے پیچھے بھاگتی ہے جینیفر اور ٹیرس ان لوگوں کے بیچ میں پھرس چکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں فلی ایڈم کی پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک گڑھے میں گر جاتی ہے اور اس کے پورے جسم میں لوہی کی سلاکھیں گھس جاتی ہیں وہ ایڈم کو ہیلپ کرنے کا کہتی ہے لیکن ایڈم اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب بھی وہاں وہ جنگلی آ جاتا ہے اور فلی کو جان سے مار دیتا ہے ایڈم ان لوگوں سے بچنے کے لیے بہت تیزی میں بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر سے ان کے جال میں اٹک کر گر جاتا ہے اور وہ اس کے مو پر بوری چڑھا کر اسے اٹھا لیتے ہیں ٹیرس اور جنیفر ان سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو میں چلے جاتے ہیں جہاں جا کر وہ سکون کا سانس لیتے ہیں لیکن اچانک کوئی اوپر سے ٹیرس کو اٹھا لیتا ہے اور جنیفر بھی پکڑی جاتی ہے پھر جنیفر کی فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ بلکل نارمل ہوتی ہے سوائے اس کے باپ کے جسے بہت ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر سے جنیفر کو وائس نوٹ کرتا ہے جب جنیفر کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو کسی کوئے میں محسوس کرتی ہے اور چیخنے لگتی ہے جب ہی اوپر سے ڈھکن کھلتا ہے اور وہ بریس لیٹ والی عورت نظر آتی ہے جنیفر اسے کہتی ہے میں تمہیں جانتی ہوں مجھے بچالو لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتی کچھ دیر بعد وہ جنیفر کو پانی اور کھانا دیتی ہے جنیفر کھانا کھاتی ہے اس کے بعد اسے ایک سیڈی دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے جیسے ہی جنیفر اوپر جاتی ہے اسے اپنے دوست دیکھتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کے مو پر بوری چڑھا کر انہیں چلنے کا کہتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ ایک ٹاؤن ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے پھر انہیں جنگل کے کوٹ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں ور جنگل کا بادشاہ آ جاتا ہے یہ عدالت ایڈم کی وجہ سے لگی ہوتی ہے کیونکہ ایڈم نے پہلے اس جنگلی پر بوتل پھینک کر ماری تھی اور اس کے بعد جب وہ جنگلی صرف ایڈم کو لے جانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اس کے دوست اسے بچا لیتے ہیں تو پھر ایڈم نے ایک جنگلی کا سر کچل کر اسے جان سے مار دیا ہوتا ہے یہ عدالت صرف اور صرف ایڈم کے لیے ہوتی ہے جنفر ایڈم کو بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے سیلف ڈیفنس میں اسے مارا تھا لیکن وہاں کا قانون بہت سخت تھا اور وہ لوگ ایڈم کو سزا دینے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد وہی ڈنڈا جس سے ایڈم نے اس جنگلی کا سر کچلا ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ اسی ڈنڈے سے ایڈم کا سر کچل دیتا ہے اس کے دوستوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور ایڈم مر جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایڈم کے دوستوں کو سلاک کے ذریعے اندھا کر کے ایک جیل میں ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ لویس کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں اور لویس کو اندھا کر کے وہ لوگ اس جیل میں پھینک دیتے ہیں لویس درد کے مارے بلبلہ اٹھتا ہے جب ٹیریس کی باری آتی ہے تو فوراں سے جنیفر بول پڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر لویل سٹیزن بن کر رہیں گے ٹیریس آپ کی بہت ہیلپ کرے گا یہ ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کرا کرے گا اور میں بھی جو آپ لوگ بولیں گے وہ کروں گی جس پر ٹیریس حیران ہوتا ہے وہ لوگ جنیفر کو بادشاہ کی بیوی بننے کا کہتے ہیں جسے جنیفر مان لیتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں اور وہی ان کی فیملی ہوتی ہے وہ لوگ ٹیریس کو سپاہی بنا لیتے ہیں اور پھر جنیفر اس بادشاہ کی بیوی بن کر رہنے لگتی ہے جنیفر ہار چکی ہوتی ہے اور اسے ہی اپنی لائف مان چکی ہوتی ہے کچھ دن بعد جنیفر کا باپ پھر سے اس ایریا میں آتا ہے اپنی بیٹی کو ڈھوننے کے لیے اور اس پار وہ ہوتل میں سٹی کرتا ہے جب وہ شام کے ٹائم نیچے کھانا کھانے چاہتا ہے تو ہوتل کی آنر اس کے پاس آتی ہے اور اسے اس علاقے کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتی ہے اور یہ باتیں وہاں کھڑا وہ ضعیف سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد بورت جنیفر کے باپ کو کسی کے پاس لے کر جاتی ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور جنیفر کا باپ انہیں یہ کام کرنے کے پیسے دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں آدمی اسے جنگل میں لے جاتے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ دونوں آدمی ان جنگلیوں کے جال میں فس کر مر جاتے ہیں اور اب جنیفر کا باپ اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے اس جنگل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا وہ جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے کیونکہ باہر کا راستہ اسے معلوم نہیں تھا وہ کیسے جاتا اور جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے رات ہو جاتی ہے رات میں اچانک وہ جنگلی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اسے بہت سے لوگ دکھتے ہیں اور وہ شور کرنے لگتا ہے جب وہ لوگوں کو گن سے ڈراتا ہے تو کوئی اس پر چھپ کر دیر چلاتا ہے وہ دیر اس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے یہ دیر جنگلیوں نے چلایا ہوتا ہے اور جنگل اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ چلی جاتی ہے اس طرح جنگل بادشاہ کا اعتماد حاصل کر لیتی ہے لیکن آدھی رات کو جنگلیوں کو اپنی جگہ سے اٹھی ہے اور اپنے باپ کو وہاں سے بچا کر نکال لیتی ہے اور پھر وہ اسی بچی کی مدد سے باہر کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں ان کا سامنا اس بار والے بڑے سے ہو جاتا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں سب بتاتا ہے کہ میری پوتی بھی اسی طرح غائب ہو گئی تھی اور یہاں میں مدد کرنے آیا ہوں اس کے بعد وہ آدمی ان چنگلیوں سے ان دونوں کو بچا کر لے جاتا ہے پھر کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں جینفر بلکل نومل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایک نومل لائف گزار رہی ہوتی ہے جب جینفر مارکٹ سے سودا لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے تو اسے سامنے وہی جنگل کا بادشاہ بیٹھا دکھتا ہے جو کہ یہاں پر پڑوسی بن کے آیا ہوتا ہے اس کے بعد جینفر اپنے گھر والوں کو اندر جانے کا کہتی ہے اور اس کی ماں اس سے وجہ پوچھتی ہے لیکن وہ نہیں بتاتی جینفر پریگنٹ ہوتی ہے اور اس جنگل کے بادشاہ کے بچے کی ماں ہوتی ہے اس کے کہنے پر اس کے گھر والے اٹھ کر اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ تم میری فیملی کا پیچھا چھوڑ دو تم جو کہوگے وہ کروں گی پھر وہ اپنی فیملی کے لیے اس جنگل کے بادشاہ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور یوں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے موسیقی